سینٹ کے جلاس میں وزیر الدفاع جناب خواجہ عاصف صاحب کی جانب سے پیش کیے جانے والا پاکستان آمی ایکٹ انیس سو باون ترمیمی بل منظور کر لیا گیا ترمیمی بل دوہزار تئیس کے مطابق سرکاری حیثیت میں ملکی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کی غیر مجاز انکشاف پر متعلقہ شخص کو پانچ سال تک کی سخت سزا ہوگی پاکستان آمی ایکٹ کے خلاف انکشاف کرنے والے اہلکار کے خلاف اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آمی ایکٹ کے تحت کاروائی عمل ملائی جائے گی ترمیمی بل کے مطابق حاضر سروس یا ریٹائرڈ فوجی اہلکار ڈیجٹل الیکٹرونک یا سوشل میڈیا پر کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس سے فوج کی تزہیق ہو یا جو فوج کو سکینڈلائز کرنے کے زمرے میں آتا ہو ایسا کرنے والے کے خلاف کاروائی آرمی ایکٹ کے تحت کی جائے گی اور ایکٹ کے تحت دو سال تک قید اور جرمانہ بھی کیا جائے گا بل کے مطابق اس قانون کے ماں تحت اہلکار سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا جبکہ اس قانون کے تحت ریٹائرڈ فوجی اہلکار ریٹائرمنٹ استیفہ یا برطرفی کے دو سال بعد تک کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا آج سینٹ کے اجلاس میں جو طریقہ کار اپناتے ہوئے پاکستان آمی ایکٹ ترمیمی بل دوہزار تیس پیش اور منظور کیا گیا اس پر عراقین اسمبلی کی جانب سے اعتجاج بھی دیکھنے میں آیا سیمن سینٹ جناب رضا ربانی صاحب نے وزیر دفاع کی جانب سے ترمیمی بل پیش کرنے پر اعتراض اٹھاتے ہوئے اس کو سینٹ کے قواعد و زوابط کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا موسیقی پیپلز پارٹی کے سینئر اینما سینٹر رضا ربانی صاحب نے نا صرف قواعد و زوابط کی خلاف ورزی کی جانب نشاندہی کی بلکہ جس طریقے سے ایوان بالا سے بل کی منظوری لی گئی اس پر احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے ایوان سے ووک آؤٹ بھی کیا وہ طریقہ کار اپنایا گیا اور جس طرح تمام کے تمام قواعد اور زوابط کو بالا تاغ رکھا گیا اور کہا گیا کہ کیونکہ ٹائم جو ہے وہ نہیں ہے اور نوٹس نہیں ہے جب بل ہی ہمیں صبح آن ڈیسک ملے گا تو تین یا چار بل پاس ہوئے ہیں یہ پارلیمان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے اس بلائنڈ لیجسلیشن کے خلاف میں ٹوکن ووک آؤٹ کرتا ہوں اپوزیشن میں بیٹے سینیٹر مشتاق احمد نے بھی ایوان کی کاروائی پر سوال اٹھائے اور جلد بازی میں کی جانے والی قانون سازی کو ایوان کا تقدس پامال کیے جانے کے مترادف قرار دیا یہ جو آج بل ہمیں ملے ہیں یہ تقریبا آج ہی ملے اور یہ بہت امپورٹنٹ بل ہیں ایک آرمی ایک کے بارے میں ہے دوسرا کینٹونٹمنٹ کے بارے میں ہے اور تیسرا ڈی اے چے کے بارے میں ہے میری درخواست یہ ہوگی کہ ہیسٹ میں ہیپ ہیزر انداز میں اس طرح کی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے ہم سب محبی وطن ہیں ہم سب کو آرمی سے محبت ہے جو چیز پاکستان کی ضرورت ہوگی جو چیز پاکستان آرمی کی ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ اس پر یہ پورا ایوان ایک ہوگا لیکن ایوان کی جو پروسس ہے ایوان کی جو طریقہ کار ہے اس کو وائلیٹ نہ کیا جائے آج جو صورتحال ناظرین ہمیں سینٹ کے اجلاس میں دیکھنے کو ملی ویسی ہی صورتحال اس سے قبل ہم نے قومی اسیملی میں جاری مشترکہ اجلاس میں دیکھی جہاں حکومت کی جانب سے ایک ایسی قانونی ترمیم پیش کی گئی جس کے حوالے سے خود حکومتی اتحادی نہ صرف بے قبر تھے بلکہ شدید استراب میں بھی مبتلا تھے اس وقت بھی سینٹر رضا ربانی صاحب کی جانب سے حکومت کی اس حرکت پر شدید اعتجاج سامنے آیا تھا دوسری طرف دبائی میں دو بڑی جماعتوں کے سربراہان کی اہم بیٹک ہوئی ذرائع کے مطابق نواز شریف اور راسب علی زرداری کے درمیان ہونے والی ملاقات کی دوسری نشست میں اگرچہ نگرہ وزیراعظم کے حوالے سے کسی کے نام پر اتفاق نہ ہو سکا تاہم جمہوری نظام کی پختگی کے لیے بروقت انتخاب کے انعقاد کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کیا گیا ذرائع کے مطابق سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کی جانب سے ماہر معیشت کو بطور نگرہ وزیراعظم تائینات کیے جانے پر اسرار سامنے آیا ہے جس کے حوالے سے ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وفاقی وزیر خزانہ جناب اساق دار صاحب کا نام بھی نواز شریف صاحب نہیں دیا ہے نگرہ وزیراعظم کون ہوگا اور نئی قانون سازی کے تحت دیے جانے والے اختیارات کتنے بسن طریقے سے نگرہ وزیراعظم نبھائے گا اس کا تائیون وقت کرے گا نگرہ حکومت کے اختیارات کے حوالے سے الیکشن ایک 2017 میں حکومت کی جانب سے کی جانے والی ترمیم کے حوالے سے ہم نے چند قانونی ماہرین کی رائے لی کہ آیا کیا یہ قانون سازی ملک کے لیے مفید ہوگی یا نقصان دے اس پر ان کی کیا رائے تھی آئیے آپ کو سناتے ہیں میری اپینئر میں وہ ڈیل جو ہے جو کانسٹیوشن کے فردمنٹ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ چوزن ریپریزنٹیٹر اور الیکٹر لوگ کی ہم چاہیے اس کی روح کے اخلاف ہے آئین کا جو مینڈیٹ ہے یا جو آئین کی سپرٹ ہے وہ دیکھیں تو ہمارے جو آئین کا اتدائی ہے جس کو ہم دباچہ بھی بولتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے وہ اپنے نمائندگان کے تھرو اس پاور کو ایکسرسائز کرتے ہیں اور حاکمیت اللہ تعالی کی ذات کی ہے اس ٹاچ سون کے اوپر یہ ساری کی ساری جورسپورٹنس ڈیولپ ہوئی ہے کہ جو نقران حکومت ہے جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے وہ یہ مینڈیٹ اس لیے ایکسرسائز نہیں کر سکتے بکوز وہ مینڈیٹ پیچھے سے ہی ٹرانسفر نہیں ہوا پاکستان میں ٹرازیشن افار کے درمیان ایک کیر ٹیکر سیٹ اپ بنایا جاتا ہے اس کے لیے آئین جو ہے اس کو کس طرح سے بنایا جائے گی کیر ٹیکر گورنمنٹ اس کے لیے پروسیجر پروائیڈ کرتا ہے اور الیکشن ایکٹ جو ہے وہ اس کیر ٹیکر سیٹ اپ کی جو اختیارات ہیں جو ان کی ذمہ داریاں ہیں جو انہوں نے ڈیوٹیز کرنی ہے اس کے مطلق وہ بزار کرتا ہے کیر ٹیکر مین نگران دے تو ڈے افیر صرف الیکشن کرانے اور جبکہ پتا یہ ٹائم کنسٹریئنڈ ہے ساٹھ دن ہے اگر اسیملی اپنا وقت پورا کرتی ہے اور اگر آپ وقت سے پہلے اسیملی تحلیر کرتے ہیں تو نوے دن ہے تو یعنی جب ایک وقت دے دیا ہے تو اس وقت میں کوئی میجر ڈیسیجن کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے نگران حکومت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کسی بھی شیاسی جماعت سے کوئی طالق نہ ہو اور وہ غیر جانب نافت نہیں کیونکہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ کا رول ہے وہ صرف الیکشن کرمیشن کو اسیسٹ کرنا ہے الیکشن کرانے کے لیے اور اس نے دے تو دے جو افیرز ہے وہ رنگ کرنے ہوتی ہیں اس سے زیادہ اس کا بینٹیٹ کی ہوتا ہے آرٹیکل ٹو 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 اے کے تحت کیر ٹیکر گورنمنٹ ہمارے آئین میں اپنا رول پرفارم کرتی ہے اور اس رول کو اگر دیکھا جائے جو ہماری متعدد سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں جس میں خواجہ صرف شریف جو کیس ہے سب سے سرف ارست ہے اس کیس میں یہ چیز ہولڈ ہوئی تھی کہ یہ ڈے تو ڈے افیرز ہیں جو کیر ٹیکر گورنمنٹ جو اٹکن لوک آفٹر جو گام پارلیمان نے بیٹھ کر کرنے ہیں جو بیٹھ کر ایک ایگزیکٹیو گورنمنٹ نے کرنے ہیں سوچ و بیچار کے ساتھ اور ایک کابینہ پیچھے بیٹھی ہوگی اور رولز آف بزنزوں کے جب رن کر رہے ہوں گے تو یہی آئین کی منشہ ہے اور اسی آئین کی منشہ کو سامنے رکھتے ہوئے دو سو تیس سیکشن جو ہے آئینی پرویشن اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس اور ہائی کورٹس کی ججمنٹس کو سامنے رکھ کے وہ قانون بنایا گیا تھا کہ ڈے اڈے افیرز کرنے آپ اگر ہم ایک عام شہری کے حوالے سے یا ایک عام ایسا کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے جو ان کی اختیارات ہونے چاہیے جو نارملی ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہے لیکن خاص حالات میں جو ہیں وہ زیادہ اختیار ان کو دیے جا سکتے ہیں اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس میں ہے خواجہ صورت کی اس پہ کہ ایون موٹرسفر پوشٹن میں نہیں کر سکتے ہیں جو بہت تھی ضبوری ہو تو اس قسم کے اختیارات جو ایک عام گورمنٹ دینا کہ پالیسی میں جو ایگریمنٹ جا رہے ہیں ان پر کوئی خیصلہ کرے ہیں پاکستان کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو باہدے مورے ہیں اور جو پائپ لائن میں موجود ہیں ان کو پایا تکمیر تک پچھانے کے لیے نگران وزیراعظم کو عارضی دور پر نہ بوری دور پر یہ اختیار دیئے گئے ہیں کہ وہ ایم بھائیدوں پر دسکت بھی کر سکتے ہیں کوشی کر سکتے ہیں اور اس کی مجوری بھی دے سکتے ہیں اب کیونکہ ملک ایک معاشی وہ بھران کا شکار تھا اور اس حکومت نے بہت مشکل فیصلے کیے تھے انٹرنیشنل انسیچوشن سے کچھ لوننگ کیلئے تو اس کیلئے شاید نیکس جو کیر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا اس سیٹ اپ کی مشکلات دور کرنے کیلئے انہوں نے انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ بھی ان کو معاہدوں کا جو ہے وہ اختیار دیا ہے اب یہاں پر جو سیکشن ٹو تھرٹی کے ایلیکشن ایکٹ میں ترمیم کی جا رہی ہے وہ ترمیم تو افکورس پارلیمٹ اختیار رکھتی ہے کسی بھی اپنے قانون میں ترمیم کا لیکن اس ترمیم کو آپ نے دو چیزوں پر دیکھتے ہیں کہ کیا وہ آئین سے متصادم تو نہیں اور کیا ایلیکشن ایکٹ کی جو اپنی پریامبل ہے یا جو اس کی سپرٹ ہے اس کے متصادم تو نہیں یہ جو نگران سیٹ اپ آئے یا اس کو کوئی ٹیکنوگریڈ کی شکل دے دی جائے کہ یہ وہ سارے کام کر سکے جو منتقب سیملی ہے آپ کا آئین کا دباچہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ آپ نے رن کرنا ہے وہ منتقب لوگوں کے ذریعے کرنا ہے تو یہ ترمیم کا جو بیسک مقصد ہے وہ آئین پاکستان کی نفی دباچے کی ججمنٹس کی نفی اور اس سے صرف ایک کام لیا جائے گا کہ نگران سیٹ اپ کوئی بھی اگر آ جائے گا تو الیکشن نہ کرانے کا بہانہ مل جائے گا کہ اختیارات تو ہیں الیکشن نہ کروائے جائے اور جب یہ روایت آپ ڈال دیں گے تو پوری دنیا میں جمہوری نظام کا نفی ہو جائے گی اور مزاق ہو رہے گا اس پر ایک پسٹنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ آپ لوگ از دی کوئی بھی کسی کیوٹیو کوربنٹ کو زیانے سے زیادہ پیار دیں جو جاتی طور پر ایک مائن کی سپیرٹ کے اختلاف ہوگا پھر جو یہ کہنا کہ یہ صرف ہمیں اس طور کے لیے چاہیے اور اسی ٹائم کے لیے چاہیے وہ میری نظر میں اس کی نہ تو کوئی قانونی اہمیت ہے نہ آئینی اور یہ ضرور چیلنج کیا جائے گا اس کو اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جب فیصلوں کو آپ دیکھتے ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید سسٹین نہیں کر سکے گا کیونکہ یہ ہر طرح آئین اور قانون سے متسادب ہے پاری میٹ نے ایک ایسا قانون پاس کیا ہے جو صرف اس موجودہ انتخابات تک تک محدود رہے گا آئندہ انتخابات سے پہلے یہ جو عبوری انتظامات کیے گئے ہیں یہ خود در خود ڈیلیٹ ہو جائیں گے حضف ہو جائیں گے تحریل ہو جائیں گے جو محضب دنیا ہے یا جو ترقی آفتہ ممالک ہے اس میں تو کیر ٹیکر سیٹ اپ کا کی کا کانسپٹ ہی نہیں ہوتا یہ تو صرف ہمارے ملک میں جو ہے اس کا کانسپٹ ہے